ابوارشن کے بعد جی سی یونیورسٹی کی طالبہ کو مردہ حالت میں ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونے والے نوجوان کے ہولناک انکشافات آج آپ کو بتائیں گے کہ ملزم کے طالبہ کے ساتھ اصل میں کیا تعلقات تھے ابوارشن کتنے روپے میں کروایا گیا کس جگہ ابوارشن ہوا اور آپریشن کرنے والی دائی کیا کہتی ہیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھئے میری دوستی اس سے تقریباً پانچ چھ سال سے تھی وہ میری یادہ ٹیچر بھی تھی یہ سارے مسئلے سے پہلے جب اس نے میرے سے ڈسکس کیا کہ وہ حاملہ ہے اس ٹیم اس نے کچھ میڈیسن وغیرہ بھی یوز کی تھی جس سے اس کو مسئلہ بناتا مطلب کہ اس میں جون سے درد اس کو شروع ہوگی تھی اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس کا مطلب کے پراپر ٹریٹمنٹ کروایا جائے ٹریٹمنٹ ہی تھا کہ اس کا آگے بارشن وغیرہ ڈی ایم سی وغیرہ کرویا جاتی اس کے لیے ہم لوگ شورکوٹ گئے یہاں سے نپنا کروانے کی وجہ یہ تھی کہ جاننے والے لوگ تھے اس کے بقول جو اس نے مجھے کہ ہم نے یہاں سے نہیں کروانا اس کے بعد ہم لوگ شورکوٹ گئے وہاں سے کامیاب سارا کچھ ہو گیا بالکل ٹھیک وہاں سے واپس آئی جس ٹیم میں ہم لوگ لاہور واپس پہنچے ہم لوگوں نے اس کو میں نے سارا مطلب کے ریسٹ وغیرہ دیا ریسٹ کے بعد تقریباً بیس منٹ کا گیپ ڈالا کے جب میں اس کو چھوڑ گیا واپس اور بیس منٹ بعد واپس آیا تو اس کی طبیعت پہلے سے بہت خراب تھی خراب سے مراد بھی وہ ٹھیک تھی سانسیں اس کی چل رہی تھی یہ الگیشنز لگایا جا رہا ہے کہ یہ مردہ لے کے آیا تھا اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی میں اس کو اسی طرح اسی حالت میں اٹھا گیا اسپیٹل لے کے گیا ہسپیٹل کے عملے نے مجھے کہا کہ آپ پہلے اس کی انٹری کروئے انٹری کے لیے میں باہر باگا گاڑی کی طرف وہاں سے میں نے اپنا کارڈ لیا اور وائلٹ وغیرہ اٹھا کہ جب میں واپس آیا تو مجھے گیڑ پہ روکا گیا جس میں انہوں نے کہا گیا کہ اس کی کنڈیشن بہت سیرا سے آپ اس کے گھر والوں کو بلائے جائے میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ اس کے گھر والے آرہے ہیں میں انہیں کوئی فون کر رہا ہوں آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کیا جائے انہوں نے میرے سے ٹریٹمنٹ کی بات انہوں نے نہیں کی نہ انہوں نے اس چیز کو انہوں نے مجھے کہ رکا کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ تب تک نہیں کریں گے جب تک اس کے والدائیں یا اس کے گھر میں سے کوئی نہیں آجاتا میں نے اسی طرح بھاگا دوبارہ موبائل لیا اس کے والدہ کو فون کیا اور آگے وہ آئیں اور آگے سارا یہ معاملہ کہ آپ کا کیا اس خطور کے ساتھ جنسی تعلق تھا یا نہیں تھا مجھے آپ نے بتایا کہ کوئی ٹیچر تھی اور وہ حاملہ تھی تو وہ نے آپ کو یہ کیوں بتایا اور کیس طرح حاملہ ہوئی وہ سر میں نے اتنی بحث نہیں کی اس ٹیم نہ اس چیز کو میرا اتنا یہ تھا کہ یہ سارا چیزیں پڑھیں گی میرے سر پر یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا اس ٹیم ہمیں جو بہتر لگا ہمیں جو بہتر لگنے سے مراد جو اس کی کنڈیشن تھی اس ٹیم اس کو بدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اس ٹیپ لیا اور میں اس چیز پہ شرمندہ ہوں بہت زیادہ نہیں جب ایک ٹیچر میں کلاس میں ٹیچر نے آپ کو کیوں چوز کی پتا رہا ہے ان کے ساتھ فیملی ریلیشن تھا مارا ان کے ساتھ اس نے حاملہ کیا وہ لڑکا کون ہے کہاں ہیں سارا اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے امیاس بہتر باگی تم نے زارا پتا ہے تم نے ڈاکٹروں پہ بھی ڈال دیا ہے تم نے اس کو زندہ بھی کر دی ہے اور تم نے پتا بھی نہیں ہے تم اس کے ساتھ پارٹیز بھی کرتے رہے ہوئے نہیں پارٹیز نے پوچھا نہیں کہ ٹیچر آپ حاملہ کیسے ہوگا ہم آپ کو بے اپنے لگ رہے ہیں سار اس ٹیم جو سچویشن تھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس ٹیم یہ سارا کچھ معاملہ تھا جس کی وجہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کی میڈیسنز جب ہم ڈاکٹر کے پاس بھی کہتے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ بے بیڈیڈ ہے اس میں پری بیڈنگ آپ کو سٹارٹ بھی ہوئی ہے جس وجہ سے پیرا میں آگئی ہے یہ خاتون کا بھی کرائی ہے ایک سکتے دوسرے لڑکے کا کیا رول ہے جو آپ کے ساتھ تھا اس کا کوئی رول نہیں ہے وہ صرف میرے دوست تھا جس کی وجہ سے اس نے میری مدد کی اور وہ سارا اس معاملے میں پسا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ باقی سارا میڈیکل حملہ ہے جی یہ میڈیکل حملہ ہے لیکن ان میں سے بھی کرنے والا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا نہ تو یہ خاتون تھی نہ ہی یہ دو تھے وہ دو لیڈیز تھی جنہوں نے کیا تھا ان کا مجھے نہیں پتا ہی گئے وہ پیسے لکے آئے تھے گھر سے ایک لاکھ بیس ہزار وہ آپ کے لئے لکھے آئے تھے یا یہ ڈی ایم سی کے لئے لکھے آئے تھے نہیں مجھے اس چیز کا علم نہیں نہیں اس نے ایک لاکھ بیس ہزار کا ذکر کی ہے یہ اس کے بعد بیانات میں پتا چلا ہے کہ یہ سارے آگے مانگا تھے اس کے لئے ابورچن کے لئے پیسے کس نے پیگ ہی ہے وہ میں نے پیگ کیا تھا 35000 رفیر آپ گرتے پیسے کہاں سے اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو سالی سیچویشن تھی آپ فیملی ریلیٹیف بتا رہے ہیں کیا رشتے میں کہاں لگتی ہیں آپ کی سر فیملی ریلیٹیف سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ مارا فیملی اس کی مدر کو پتا تھا اس کی مدر کو سارا پتا تھا میں ان کے گھر پڑھنے بھی جاتا تھا اگر کوئی مسئلہ اور بھی ہوتا تھا ہم ایک دوسرے کو اس میں مدد کریں جس وجہ سے انہوں نے مجھے یہ اس چیز کہا اچھے ایک چیز اور ہوتا ہے گجرات کے اپنے حیشی ہیں شور کورٹ میں آپ نے ابورچن کروایا اس کے بعد آپ اسے لے کے لہور آگئے اس کی کیا وجہ ہے؟ شور کورٹ میں کروانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر لوگ کافی جاننے والے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ شور کورٹ گئے شور کورٹ سے واپس آ کے لہور آنے کا مقصد یہ ہے وہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کر کے ہم لوگ واپس دھر چلے گئے شور کورٹ کا کس طرح تھا کہ آپ پر وہاں پر ہو رہا ہے؟ سر وہ ایک ریفرنس سے ہی گئے تھے ہم میں یونیورسٹی آف لہور تھرڈ سمیسٹر ریلیشن اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتایا آپ نے حاملہ ہونے کے بارے بتایا لیکن اس نے کسی اور کے ساتھ اگر ریلیشن ہے تو اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا سر اس ٹیم جو سیچویشن تھی اس میں میں نے نہ تو پہلے ڈی این ای ٹیسٹ کروانا ضروری سمجھا نہ میں نے اس چیز کو ٹھیک میری بحث اس سے ہوتی رہی لیکن سارے معاملے کے دوران ہوتی رہی جس طرح ہم ہم سفر میں گئے اس ٹیم میری بحث اس سے چلتی رہی ہے یہ سارے معاملے پر لیکن اس پہ ہمیں ابھی میرا یہ ہی تھا کہ پہلے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس چیز پہ جو سائے ڈسکس کی جائے اور ساری باتیں پھر پتہ لگی جائے آپ سے بیعث ہوتی رہی وہ بیعث کس ریلیشن سے کس ریشتر سے ہوتی رہی ہے آپ اپنا اور اس خاتون کا رشتہ میں آپ کو رشتہ میں نے پہلے بھی بتا دیا وہ میرا صرف اس سے دوستی کی ہاتھ تک تھا یا اس سے میرے ٹیچر کی ہاتھ تک آپ نے وہ ٹیچر دیا ہوئے وہاں رہتے نہیں تھے سر رہتا تھا میں لیکن پارٹی سینز کا مجھے مجھے کٹھے رہتے ہیں آپ کی وہ ٹیچر ہے آپ اس کو جانتے نہیں لاہور آپ ابھی آئے ہیں آپ کو سارا معاملہ بھی ہے پتہ بھی آپ کو یہ ہے آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ ٹیکنٹ ہے اور کتے دن کے یہ پتہ تقریباً جو واقع ہو گیا اس سے تقریباً ایک تین چاہ چاہد دن پہلے میں وہاں پہ کام کرتے ہیں جب سارا یہ پرسیجر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں سپائی وغیرہ کر کے پیشنٹ کو کمر وغیرہ کر کے پہت کر اس روز کیا ہوا تھا اس روز پرسیجر سارا ہو گیا تھا تو مجھے لائے گیا تھا کہ اس کی چینج وغیرہ کرنا ہے تو وہ میں نے آکے اس کو پہت وغیرہ کیا اور چینج کر دیا سارا بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی انجیکشن لگا تھا بے ارشی والا سار یہ سارا بتائیں پرسیجر کیا بس یاد لیڈی زیادہ نہیں بس ٹھیک جو پرسیجر کیا کیسے پرسیجر وہ ڈاکٹر عبداللہ تھے اور دو لیڈی ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے نہیں پکنا بس ٹھیک ہے